نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نئی صبح رہنمائی پروگرام کے کریئر کاؤنسلنگ سیشن کے ساتھ میں ہوں سنیم تاہر آج کے سیشن میں ہم کریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ کریئر کاؤنسلنگ کیوں اہم ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ہم نے بہت سارے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جو محنت کرنے کے باوجود زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور ہم نے ایسے بھی بہت سارے افراد کو دیکھا ہوگا جو ایک اچھی جگہ پر کام کرنے کے باوجود اپنی جوب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے حالانکہ وہ ایک اچھی جگہ پر جوب کر رہے ہوتے ہیں مناسب سیلری پیکج لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ہمیں شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ کمپنی اچھی نہیں اس کا انوائٹمنٹ اچھا نہیں یہاں پہ جوب پولیسی اچھی نہیں اس طرح کے مختلف شکایت ہمیں ان سے سننے کو ملتی ہیں بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کسی اچھی جوب پر نہیں ہوتے نسبتاً سیلری پیکش بھی کم لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں بہت زیادہ پوری تمنان نظر آتے ہیں سانٹیسفائیڈ نظر آتے ہیں وہ ہمیں اپنی جوب کے حوالے سے کوئی شکایت کرتے نظر نہیں آتے بلکہ ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ میری جوب بہت اچھی ہے ہمیں کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے وہاں کا انوائٹمنٹ بہت اچھا ہے حالانکہ مشکلات وہاں پر بھی ہوتی ہیں اسی جگہ پر اسی سلوٹ پر کام کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہمیں مختلف قسم کی شکایت کرتا نظر آئے گا اور اسی سلوٹ پر اسی جگہ پر کام کرنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اس کام کو انجوائی کر رہا ہو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے اپنا کریئر چوز نہیں کرتے ہم ایک پرفیشن تو چوز کر لیتے ہیں لیکن ہم اسے سیٹیسفائیڈ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہمارا ٹیلنٹ نہیں ہوتا کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ سیٹیسفائیڈ نہ ہو وہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو تھکن اور بوریت کے احساس ہوتا ہے وہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے اگر کوئی ایسا کام جو دوسروں کو کرنے میں مشکل لگ رہا ہو لیکن آپ کو اسے کرنے میں مشکل نہ پیش آ رہی ہو آپ اسے آسانی سے کر پائیں آپ کو اس میں تھکن کے احساس نہ ہو تو یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کریئر کاؤنسلنگ اسی لیے اہم ہے کہ یہ آپ کو آپ کا ٹیلنٹ پہچانے میں مدد فراہم کرتا ہے کریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر کیا ایبیلیٹی موجود ہیں اور آپ کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے کریئر کاؤنسلنگ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی سٹرنڈز کیا ہیں آپ کی ویکنسز کیا ہیں آپ کن چیزوں میں اچھے ہیں کیا چیزیں آپ کی کمزوریاں ہیں کریئر کاؤنسلنگ آپ کو ایک رائٹ ڈریکشن چوز کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جسے کہ آپ اپنے لیے ایک کریئر کا تائین کر پائیں اپنی ایبیلٹیز اور اپنی ٹیلنٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے کریئر کاؤنسلنگ میں آپ کو مختلف طریقے سے پرکھا جاتا ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں جانا جاتا ہے آپ کی انٹرسٹ، آپ کی ایبیلٹی، آپ کی پرسنلٹی، آپ کی ایپٹیٹیوٹ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے جانا جاتا ہے کریئر کاؤنسلنگ میں آپ کے کچھ منٹل ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں جسے کہ آپ کا آئیکیو لیول پتا چلے آپ کی پرسنلٹی کے بارے میں تمام طرح پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں اور پھر آپ اپنی پرسنلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ویک پوائنٹ، اپنے سٹرونگ پوائنٹس کو جانتے ہوئے ایک رائٹ ڈریکشن کا انتخاب کر سکے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں تو کریئر کاؤنسلنگ آپ کو آپ کی پرسنلٹی کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے آپ کی مہارتوں اور آپ کی صلاحیتوں کو شورٹ لسٹ کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ان مہارتوں کو یوز کرتے ہوئے اپنے لیے رائٹ پروفیشن کیسے چوز کر سکتے ہیں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی شخص نے اپنا پروفیشن چوز کیا اس میں نام بھی کمائیا لیکن میڈ آف دا کیریئر جا کہ اس نے اپنا پروفیشن چینج کر لیا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن سے سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ اس پروفیشن میں اس کا ٹیلنٹ نہیں ہوتا اس کی پرسنلٹی اس پروفیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتی یا تو وہ اپنا پروفیشن چینج کر لیتا ہے یا پھر اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے دوسرا پروفیشن اختیار کرتا ہے ہمارے سامنے بہت ساری ایسے مثالیں آتی ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنی پاکستان آرمی کے حوالے سے بات کریں تو کرنل محمد خان کی مثال ہمارے پاس ہے جنرل شفیق رحمان کی مثال ہمارے پاس ہے کہ ان لوگوں نے آرمی جوائن کی لیکن ان کا ٹیلنٹ رائٹنگ کا تھا تو انہوں نے آرمی میں رہتے ہوئے ہی اپنی سیٹیسفیکشن کے لیے لکھنا شروع کیا کیونکہ ان کا ٹیلنٹ لکھنا تھا تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک رونگ پرفیشن چوز کیا تو اگر آج ہم دیکھیں تو کرنل محمد خان یا جنرل شفیق رحمان کی شہرت آرمی کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کی رائٹنگ کے حوالے سے ہے تو انہوں نے جو شہرت پوری زندگی آرمی میں صرف کرنے سے حاصل نہ کی انہوں نے اپنی رائٹنگ سے حاصل کی تو یہ ان کا ٹیلنٹ تھا جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں سیٹیسفیکشن ملی بلکہ شہرت بھی ملی انہوں نے اپنا پرفیشن ایک وکیل کے طور پر شروع کیا تھا لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان کی ایبیلیٹیز ان کی صلاحیات وکیل کی نہیں بلکہ ایک لیڈر کی ہیں تو انہوں نے اپنا پرفیشن چینج کیا ایک لیڈر بنے اور آج پوری دنیا انہیں بنیے پاکستان کی نام سے جانتی ہے تو کریئر کاؤنسلنگ آپ کو شروع ہی سے آپ کا پرفیشن چوز کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے تاکہ آپ شروع ہی سے اپنی تمام تر انرجی ایک ہی ڈریکشن میں صرف کریں اور کامیابی کی منازل طے کر سکیں آج کے سیشن میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس سیشن میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی